ایک چھوٹا سا کوششن ہے جو میں پک اپ کرنا چاہتا ہوں کافی دنوں پہلے پوچھا گیا تھا کہ جو میں کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے تو بار بار میں ریپیٹ کرتی ہوں اپنے اکٹیوٹیز کو کوئی کوششن پیپر بنانا ہے ٹیچرز کی ٹریننگ کے لئے کورس تیار کرنا ہے میں بناتی ہوں پھر اس کو ری رائٹ کرتی ہوں پھر بناتی ہوں پھر ری رائٹ کرتی ہوں لیکن وہ کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں اگر اس طرح کی پرولم آپ کے ساتھ آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خاص طرح کی سائیکولوجیکل وشیس سرکل سے جوج رہی ہیں اور اس کا نام ہے پرفیکشنزم یا تو میکسیمائزیشن اس کو طرح سمجھئے جب بھی ہم کسی کام کو کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ دوبارہ چک کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک پرفیکشن کے لوپ میں چلے گئے ہیں ایک آئیڈیا ہے ہمارے دماغ میں کہ ہم بہت اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ سمجھئے کہ جو بھی آپ کام کرنا چاہتی ہیں جو آپ کی ایوریج انٹیلیجنس ہے اسی میں سے ہی نکل کے آتا ہے آپ کتنا بھی اچھا کام کر لیں گے ایک ایوریج کے جو آپ کی انٹیلیجنس ہے اس سے بہتر نہیں کر سکتے اس لئے میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنا بیسٹ مت کرو اپنا ورسٹ کرو یہ ایمپاسیبل ہے کوئی بھی آدمی آپ جا کے ٹوشش کریے جتنی بھی خراب سے خراب چائے بنا سکتے ہیں اگر آپ چائے بنانے جائیں گے جو آپ کو نارمل آتی ہے وہ ہی بنائیں گے بہت اچھی بھی کوشش کریں گے تو بھی آپ ویسے ہی بنا پائیں گے جو آپ نارمل بناتے ہیں اگر بہت خراب بھی کوشش کریں گے تو آپ خراب نہیں بنا پائیں گے کیونکہ وہ ایوریج آپ کا ہے ہی یہ ٹھیک ایسے ہنڈرائٹنگ کی طرح ہے جب آپ لکھیں گے تو آپ خراب لکھنا پڑے تو آپ کو بڑی مشکل پڑے گی لکھنے کے لئے ایک نارمل ہینڈرائٹنگ کی عادر پڑھ چکے ایسے ہی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اگر ایک پوائنٹ کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ complete نہیں ہو رہا ہے بار بار rewrite کر رہے ہیں بار بار postpone ہو رہا ہے تو اس کو جتنا جو بھی level پہ ہو کر کے complete ہو پا رہا ہے اس کو complete کرنے پر focus کریں نہ کہ بہتر کرنے پر کیونکہ آپ دیکھیں گے دھی میں دھی میں جیسے جیسے آپ کا experience بڑھے گا ویسے ویسے آپ کی average intelligence improve ہوگی depending upon your experience اس لیے don't try to make it better just try to complete it ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو میں بھول جاتی ہوں گھر میں ٹیفن لے جانا بھول گئی کہیں پیسے بھول گئی کہیں دروازہ بند کرنا بھول گئی ایسے روز بڑھا کی life میں مجھے بہت زیادہ stress ہو رہا ہے تو please کوئی solution بتائیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت جلدبازی میں ہیں اپنے life میں آپ بہت desperate ہیں اپنے life میں result لانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر چیزیں بھول رہے ہیں تو اس کا تو بہت ہی simple علاج ہے slow کر یہ کام ایک بدھست کہاوت ہے بدھا ایک کہاوت کہتے تھے اگر کسی چیز کو بہت جلدی کر رہا ہے تو دھیمی دھیمے کرو بدھ دھیمی دھیمے چلتے تھے تیز چلنے سے آپ کی awareness کم ہو جاتی ہے result کو جلدی لانے سے آپ کوئی result لا نہیں پاتے ہیں کہ اول frustration لا پاتے ہیں اور frustration آپ کی جو instant memory ہے جو instant awareness ہے اس کو سک کر لیتا ہے کھا لیتا ہے دیکھا نہیں جب آپ بہت پریشان ہوتے ہیں تو آپ کی awareness کہیں اور رہتی ہے جب آپ اس چیز کو realize کریں گے میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ اپنے کام کو اپنے activities کو دھیمے کریے ڈھیر سارا کام مکلیجیے آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے اوپر زیادہ responsibilities لے لی ہے responsibilities کو لکھیے اور اس میں سے جو سب سے important ایک یا دو کام ہیں اس کو pick up کریں اس کو complete کریں اور اپنے آپ کو rest دیجئے آپ کے mind کو rest چاہیے اور سلو کرنے کی کوشش کریں اپنے کام کو جو ساید تھا ن�ی ہیں تک